راپور سے بڑی خبر مل رہی ہے بوپیش بگل اور گرہ منتری تامل دھجت ساہو آج دلی میں جائیں گے موکی منتری دلی میں آجت ایک کارکرم میں شامل ہوں گے موکی منتری آج کانگریس کے برش نیتاؤں سے بھی ملاقع کریں گے موکی منتری بوپیش بگل آج شام باپس لوٹ کر رائے پور آ جائیں گے اور گرہ منتری تامل دھجت ساہو بھی دلی میں موجود رہیں گے اور کل دوپیر سنسط بھون پہنچ کر انجھے منتریوں سے خاص ملاقع کرنے کا ان کا کیجول ہے اور شام کو لوک نرمات ببھاک سے جوڑی پریوجناوں پر چرچہ کی تھی اور تامل دھجت ساہو آج پریشن اور راج مارک راڈی کرن سے جنہیں مطلوب پر لی ادھیکارگیوں سے چرچہ کریں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں کانگریس کے بارش نیتاؤں سے آج ملاقع ہوگی دلی میں موکہ منتری بھوپیش بھگیل تامل دھجت ساہو بھرہ منتری وہ خاص ملاقع کریں گے دلی میں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمن شاہر مہمائی سار لائپ جوڑے ہوئے ہیں ہیمن جیسا کہ آج تامل دھجت ساہو گھرہ منتری اور ساتھی موکہ منتری بھوپیش بھگیل دلی میں ہیں کیا خاصی تاریخم ان کے آج رہ سکتے ہیں موکہ منتری بھوپیش بھگیل اور قریب منتری تامل دھجت ساہو دلی میں ہی مورید ہیں کل دونوں ریپورٹ سے دلی کے لئے روانہ ہو گئے تھے موکہ منتری بھوپیش بھگیل کی بات کی جائے تو قریب دھائی باتی کے آس پاس ریپورٹ سے دلی کے لئے روانہ ہوئے اس کے علاوہ آگری منتری کے بات کی جائے تو صوبہ سے ہی دلی چلے گئے تھے اگر موکہ منتری کے دورے کی بات کی جائے تو موکہ منتری ایک استھانی وہاں پر عیوید کارکرم میں اس پر سامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی کوچھ بریشترینیتاؤں سے چرچہ ہو سکتی ہے یہ زیادہ امید دیتا جاری ہے کہ پیل پونیا اور رحول گندی سے بھی ان کے ملاقات ہو سکتی حالکہ کل دلی جائنے کے سمیں انہوں نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ نگم مندل کے سوچی کے لئے پروال کے لئے وہ نہیں جا رہے ہیں انہوں نے ساتھ تار پر کہا تھا کہ ایک استھانی کارکرم میں وہ سامل ہونے جا رہے ہیں لیکن جو ہمیں انپوٹس ملے ہیں اس کے ادھار پر پیل پونیا رحول گندی سے بھلے ملاقات نہ ہو لیکن جو چھتی لگر پروالی ہیں پیل پونیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے جو ناموں کا اعلان ہے وہ تلدہی نگم مندلوں کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے سوچی طریقے سے بند کر تیار ہو چکی ہے تو اسی سوچی کو آج پیل پونیا کو بھی دکھانے کی کوئی کوشش کریں گے آرہا کہ بوپیز بگیل نے کل کہا تھا کہ پردیس ادھیکشک کے ساتھ بیٹھ کر اس ناموں کا اعلان کیا جائے گا اس پر چلچہ ہوگی اس کے بعد اس ناموں کا جلدہی اعلان کیا جائے گا لیکن یہ امید جتا ہیاری ہے کہ چھنا ہو جس طریقے سے نگری نکایا کا چھنا ہو یہاں ہونا ہے بوسرا تو اس سے پہلے یہ کوشش ہے کہ نگم مندلوں کی کم سے کم ایک سوچی یہاں پر جاری کر دی جائے اس کے علاوہ وہ بریش نیتاؤں سے ملاقات کریں گے اور وہیں گری منتری تام سہو کے دورے کی بات کے جائے تو کل وہ سنسد بہن پہنچ کر کئی نیتاؤں سے کندری منتریوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی اس کے علاوہ لوگ نیرمال بھاگ سے جوڑے ادھیکاریوں سے انہوں نے ناوکے کو لے کر چرچہ کی تھی اور آج وہ پریٹن اور تمام ہیں جو ان کے بھاگ ہیں اس کو لے کر ادھیکاریوں سے وہ چرچہ کریں گے کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ پھنڈ پریٹن یا پی ڈی وڈی بھاگ کے مادم سے چھتیز گڑے میں آئے اسی کے لگتار دورہ کسی منتری تام سہو کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کسی منتری تام سہو کے بات کے جائے تو وہ کل رہیوار کو ریپور لوٹیں گے اور مکمیتری بھوپیز بھگیل آسام دلی سے ریپور آ جائیں گے ساتھی ہمان جیسا کہ نگام مندل کی سوچی کا آپ نے ذکر کیا کوشش کی جاری ہے کہ جلدی سوچی کے بارے میں پتہ چل جائے اور جیسا کہ بھوپیز بھگیل کے دلی جانے سے پہلے میڈیا سے وہ مخاطب ہو رہتے ہیں جہاں کسی بھی سوچی کو لے کر انہوں نے جو وائرل سوچی ہوئی ہے اس سے کنارہ کیا ہے دیکھیں بوسرا کل ایک تصویر ایرپورٹ پر دکھائی دی جب مکمیتری بھوپیز بھگیل دلی کے لاروانہ ہو رہے تھے تب ہی جو تمام نگام مندل کے دعویدار ہیں وہ ایرپورٹ پر جمع ہوئے تھے جیسے ہی سبھی لوگوں کو بھوپیز بھگیل نے دیکھا وہ کافی ناراض ہو گئے تھے انہوں نے صافتہ پر کہا کہ آگے پیسے گھومنے سے یہ چیزیں نہیں چلیں گے آپ کو پھٹا میں جا کر کام کرنا پڑے گا اگر بار بار کوئی سامنے دکھائی دیتا ہے تو اس کو کہیں بھی نگام مندل میں جو جگہ ہے وہ نہیں دی جائے گی تو ایک طرح سے بھڑک اٹھے تھے وہ لوگوں کو دیکھ کر اور ہم نے صافتہ پر کہا تھا کہ کوئی نگام مندل سوچی کے لئے اپرول نہیں جا رہا ہے اس کے علاوہ جو وارٹسپ میں ایک فیک سوچی چل وائرل ہو رہی تھی اس کو بھی انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کوئی سوچی بھی کانگریس کے اور سے نہیں بنی ہے تو یہ کل پرکڑی فٹکار انہوں نے لگائی تھی حالکہ آج بری شنوطاو سے کمش کم پیرپونیا سے کتنو کچھ دوروری مدے کو لے کر چرچہ ہوگی اور پھر واپس آ کر پرزر صدیق ساتھ بیٹھ کر انہوں کی چرچہ کی جائے گی بہت شکریت مندل کریں شکریت